موسیقی یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ٹیکس وصول کر کے اس سے ریاستیں چلتی ہیں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس کے بغیر ہی بس کام چلاتے جائیں اور ٹیکس نہ دیں سولتیں لیں بیسیکلی یہاں پر جو مسئلہ ہے ہمارا پاکستان میں کہ ٹیکس جس مقصد کے لیے کولیکٹ کیا جاتا ہے اس کے جو سمرات ہیں وہ لوگوں کو بتائیں نہیں جاتے یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو وہ سمرات مل نہیں رہے ہوتے اب کوئی بندہ ٹیکس کیوں دے اس لیے دیتا ہے کوئی بندہ ٹیکس تاکہ اس کو جو فنڈامنٹل اس کے رائٹس ہیں جو بنیادی اس کی نیسیسٹیز ہیں میں لگزریز کی بات نہیں کروں گا میں نیسیسٹیز کی بات کروں گا پینے کے صاف پانی ہے اس کی صحت ہے اس کے بچوں کی تعلیم ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک شہری ریاست سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جب ایک عام آدمی کو ایک شہری کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ٹیکس سے بھاگتا بھی ہے اور ٹیکس کو بوجھ بھی سمجھتا ہے اور وہ اس میں سے درمیانی راستے بھی نکالتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا تاثر دیا گیا ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے حالانکہ ٹیکس ایک اچھی چیز ہے ریاست کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ اس کو بتانے چاہیے کہ ان کے ٹیکسے سے یہ یہ کام ریاست نے کیے ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی اس میں ہو شفاف سسٹم ہو شفافیت ہو اور ایک ایک پائی کا حساب جب ایک آدمی کو ملے گا تو وہ خوش ہو کر وہ ٹیکس چرانا اور ٹیکس بچانا یہ دو الگ ٹرمینالوجیز ہیں کیا فرق ہے ذرا سمجھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بچانا اور ٹیکس چرانا جو ہے وہ دونوں ایک ہی کٹیگری کی ہیں نہیں کہتے ہیں نا اگر لیگل ویز کے ساتھ آپ ٹیکس کٹ کر سکتے ہیں ٹیکس پیمنٹ تو پھر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور اگر آپ نے کوئی اللیگل موڈ اڈاپٹ کیا ہے تو پھر آپ نے چوری کیا ایک بات ہے ٹیکس چرانے کی ہماری یہاں پہ کیا صورتحال کیا لوگ ٹیکس چرانے بچانے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں ٹیکس چرانا بیسی کلی ایک ایسی بات ہے کہ آپ کوئی عظیمے کوئی ٹیکس بنتا ہے اور آپ نے کوئی انفیر طریقے کے ساتھ وہ اپنے ٹیکس ادا ہی نہیں کیا یا وہ اپنے ایسیٹس یا اپنی انکم جو ہے وہ شو ہی نہیں کی تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹیکس سے آپ جو ہے نا وہ چورانا ہے اور باز وقت ٹیکس بچانا یہ ایک ٹرم ہے جو عام طور پر لائیرز گائیڈ کرتے ہیں ٹیکس کے جو وکیل ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس ریشو میں اس لیب میں آپ آ رہے ہیں اور اگر اس ٹائم میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور اس کی لیمٹ میں اس طرح سے ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کو اسی طرح کی گورنمنٹ سے ریبیٹ مل جائے گا یا اس سے آپ کو بینیفیٹ ملے گا اگر پالیسیز آئی ہیں تو اس سے بینیفیٹ اٹھا اہا افکرس یقیناً اس میں یہ ہے کہ اگر ریاست کی طرف سے کوئی اس طرح کی پالیسیز ہیں جس میں ریبیٹ ملتا ہے یا فیسیڈیٹیشن ملتی ہے تو وہ شہری لے بھی رہے ہوتے ہیں تو جو میں سمجھتا ہوں ٹیکس کا جو آپ بات کر رہے تھے کہ فیئر سسٹم اس میں جو میں حل سمجھتا ہوں اس کا وہ یہ ہے کہ پہلے طور پر پہلے پہلے سٹیپ کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے نظام کو کولیکشن کے نظام کو بہت ہی آسان بنائے اور ایک ایک بندے کو جو ہے وہ کلیئر ہو اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیتنا ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خائف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا کمپلیکس کام ہے میں اتنے فارم فل کروں اور اتنے اتنی مجھے پرابلم آئے لوگوں کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے یہی سوال اگر ہم ہم حسین جروار صاحب سے کریں حسین صاحب میں اور آپ کیوں ٹیکس نہیں دینا چاہتے کیوں خائف ہیں اتفاق سے آپ اور میں جتنا ٹیکس دے رہے ہیں اس ملک میں جتنے رچس لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے ہم سے تو زبردستی کٹ جاتا ہے نہیں تنخواہ کی پرچی میں آپ کا سوال ہے کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے پاکستان میں جتنے غریب لوگ ہیں سارے ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ ریگریسیو نظام ہے یہ پروگریسیو نظام نہیں ہے یہاں پہ آپ اور ہم جیسے لوگوں سے ان ڈاریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں مختلف شکلوں میں مثال کے طور پہ آپ اپنی موبائل کے لیے ٹاپ اپ کرتے ہیں تو اس میں پچیس روپے چلے جاتے ہیں آپ سے بھی پچیس روپے چلے جاتے ہیں اور اگر جہانگیر ترین ٹاپ اپ کرائے گا تو اس سے بھی پچیس روپے ان کے بھی چلے جاتے ہیں تو یہ فرق نہیں ہے کہ جس کی آمدنی عربوں میں ہے اور آپ کی اور میری آمدنی جو کہ شاید ہزاروں میں ہوگی تو ان دونوں سے ٹیکس کاٹنے کا طریقہ ایک یہ ہے آپ مارکیڈ میں جائیں اگر چائے خریدنے کے لیے شگر خریدنے کے لیے مختل بیڈیسنس خریدنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں خریدنے کے لیے تو ان پہ اتنا ہی ٹیکسز ہے یعنی ایک بندہ غریب لیبر جو کہ آج کے زمانے میں سو دو سو روپے کماتا ہے اگر وہ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدنے جائے گا تو اس سے اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا جتنا اس ملک میں ملک ریاض ٹیکس ادا کرتا ہے یعنی جو ملک ریاض بھی اگر چینی خریدے گا تو اتنے ہی پیسے بھرے گا اور لیہ کا ایک غریب کسان جس کی آمدنی پانچ ہزار یا دس ہزار ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہا ہے تو یہ ٹیکس میں جو فرق ہے کہ ٹیکس ان ڈاریکٹ طریقوں سے ریگریسیف سسٹم سے غریب لوگوں سے لیا جا رہا ہے لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں لوگ ہیں ان سے ٹیکس نہیں دیا جا رہا دو ایکزمپل میں آپ کو دوں گا اگری کلچر کتنا بڑا سیکٹر ہے اس کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے پاکستان میں ہزاروں اکڑ کی زمین کے مالک ہیں زمین کا ٹیکس پے کرتے ہیں اس زمین سے جو آمدن ہوتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے آج تک ڈیبیٹ بھی نہیں ہے نمبر دوسری چیز آپ نے کہا ہے لیگل سسٹم تو لیگل سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو گورمنٹ ان کو ٹیکس ایگزمشنز دیتی ہیں آپ میں نام نہیں لیتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیا کاروبار بزنس شروع کرانا چاہتے ہیں تو ڈار صاحب کی سپیچ آپ پڑھیں اس میں جو آپ کو بجٹ پیش کرتے ہیں تو وہاں میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو امپروف کرنے کے لیے ان کا انٹریسٹ کرنے کے لیے بڑے پہ آگیا ٹیکس آپ نے بتایا کہ بڑے اور چھوٹے سے ایک جیسے مجھے یہ بتائیں دنیا میں کیا طریقہ کار ہے دنیا میں پروگریسف ٹیکس ہے جس میں آمدن پہ ٹیکس دیا جاتا ہے سیمپل اگر سمجھیں ریگریسف کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ جو چیز خریدتے ہیں اس خریدنے پہ آپ کا ٹیکس ہے دنیا میں کمانے پہ ٹیکس ہے کہ جتنے لوگ زیادہ کمائیں گے وہ ٹیکس لیں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ہمارے ہاں تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں بھی لیے جا رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ اپنا سسٹم کچھ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس میں میں نے اگزمپل آپ کو دے رہا تھا کہ ٹیکس اگزمشن دیتے ہیں آپ نے ہیوی مشینری باہر سے منگوانی ہے احساروں کے ذریعے وہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے اب تو پارلیامنٹ کی اجازت سے وہ احساروں دیا جاتا ہے پہلے تو احساروں دیپارٹمنٹ دیا کرتا تھا اس سے وہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی بڑے شاہکار بندے جس نے وہ مشینری بنگوائی ہے جب وہ پورٹ پہ مشینری آتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے لیے ارتالیس گھنٹے کے لیے پاکستان کا ٹیکس نظام سمجھیں کہ محتل ہو جاتا ہے جب تک اس بندے کا سامان باہر نہیں آ جاتا تو وہ ٹیکس نظام پھر بہال ہو جاتا ہے تو اس سے عربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں آپ نے کہا نا ٹیکس کی مد میں چھوٹ دے کے لوگوں کو فائدے دیا جا رہے ہیں اگر وہ وصول ہوتے تو جو تین کروڑ بچے ہمارے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں وہ اسکول فنکشنل ہوتے بچے پڑھ رہے ہوتے ٹیکس کی رقم ہم اپنی فسیلیٹیز پہ ہیلت پہ آپ نے بعد کی ایس آر اوز کی سٹیچوٹری ریگولیٹری آڈیننس یا آڈرز میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں میں جنرلزم میں نیا نیا آیا تھا تو ایک ایس آر ہو آیا جس پہ بتایا گیا کہ گاڑیاں جو ہیں نا وہ بڑی اس اس بڑی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اس میں ٹیکس بھی ریبیٹ تو میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا جنرلزم میں ابھی آئے ہیں تو ابھی ایک گاڑی گاڑی لے لیں گے اور پھر جناب اس میں بڑی آسانی تو میرے ساتھ ایک ایڈیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مسکر آ رہے تھے میری بات سن کے تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ تم کیوں مزاگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ دو دن بعد جب تک آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اور آپ نے کوئی تیاری کریں گے گاڑی خریدنے کی یا کہیں سے کوئی منیج کرنے کی تو اس وقت یہ ہوگا یہ کہ یہ پتا چلے گا کہ فلان کی ڈیمانڈ پہ یہ ایس آر ہو وہ واپس لے لیا گیا ہے میں نے کہا جی اس نے پھر کیا حکمت ہوئی کہ ایک دن جاری کر دیا انہوں نے کہا جنہوں نے یہ کروانا تھا وہ گاڑیاں انہوں نے لا کے تو پورٹ پہ رکھی ہوئی ہیں بچے وہ رکھی ہوئی ہیں وہاں سے وہ ان کریں گے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں شاید ایسا روز اس طرح سے جاری نہیں ہو رہے جس طرح سے پہلے سٹیپ پہ اب آویرنیس کچھ میڈیا کی طرف سے آ گئی ہے فیضہ صاحبہ سے بھی یہی جانیں گے کہ کس طرح سے ٹیکسز کا استعمال صحیح ہو اور ٹیکسز کے بارے میں خوف دور ہو لوگوں کے درمیان اور وہ رکم ہمارے ان وسائل پہ اور جو حسین جروار صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ بیری اٹون کے مالک ملک ریاض صاحب اور شالمی کا ایک میدہ تانگے والا اس سے ساری چیزیں ان دونوں کو ایک ہی پرائس پہ دینے میں لاجک کیا ہے کہاں پہ خرابی کہاں پہ ہے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ میدہ سے کم لے لیں یار ملک صاحب سے زیادہ لے لیں گے تو اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ پولٹیکل ویل کی بات ہے جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں ہر چیز کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ان ڈاریک ٹیکسز ہیں یا ریگریسیو ٹیکسز ہیں جو کہ غریب کو زیادہ پیس رہی ہیں ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف ٹیکسز کے مد میں جو ہے وہ غریب جو ہے دن بہ دن غریب تر ہوتا جا رہا ہے ویتھ ہولڈنگ ٹیکسز ہم پے کر رہے ہیں اس ٹوڈنٹ جو ہے اس ٹوڈنٹ کی کوئی کمائی نہیں ہے مگر اس ٹوڈنٹ بھی موبائل یوز کرتا ہے اس کا کارڈ ڈلواتا ہے وہ بھی ٹیکسز پے کر رہا ہے اپنے بکس کے اوپر ٹیکسز پے کر رہا ہے اسکول میں یونیورسٹی میں جا کر جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس پر وہ ٹیکسز پے کر رہا ہے اس ٹوڈنٹ سے آپ کس مد میں بڑی اہم بات فیضہ صاحبان نے کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ سٹوڈنٹ بچارہ اور دنیا ساری میں سٹوڈنٹس کو بڑے فسیلٹیز میں جاتی ہیں اسی لیے کہ اس کی کوئی عامدن نہیں ہے نا حسین جروار صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم میں ایک ہومن اکانومی پہ ایک رپورٹ آئی ہے ہم سے شیئر کریں کیا ہیں اس کے پروز اینڈ کانس ورلڈ اکنامک فورم جو ڈیووس میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے تو وہاں پہ پوری دنیا کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس اور ہیڈ آف گورنمنٹس وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا میں جو اکنامک پولیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے آکس فیم جنہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کی جو ڈیٹا لوگوں کی اور کمپنیز کی ڈیٹا کوئی تین چار سال سے ان کا فالو اپ لیا وہ ڈیٹا انلیسز کیا اس ڈیٹا کے ریزلٹ یہ ہیں کہ دنیا کے آٹھ امیر ترین لوگ جو ہیں موسلی اس میں سے چھے کوئی امریکن ہے ایک اسپینش ہے ایک کوئی شاید کینیڈا کا ہے میکسیکن جو ہے وہ یہ آٹھ لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی باقی دنیا کی آدھی آبادی جو ہیں اس کے پاس جتنی دولت ہے صرف آٹھ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے آٹھ افراد سارا مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی دس بڑی کمپنیز جو ہیں دس بڑی ملٹائنیشنل کمپنیز کی بجٹ اتنی ہے جتنی ایک سو اسی غریب ملکوں کی جو جی ڈی پی ہے اس کے برابر جو ہیں دس کمپنیز جو بزنس کی ہیں ان کے نام بھی آئے ہیں ایپل مایکروسافٹ مختلف جو کمپنیز ہیں ان کی بجٹ ہے تو ویلت کنسنٹریشن کی اتنی ایگزمپلس آئے ہیں ایک کمپنی ہے جو کہ ایف ٹی ایس سی اس کے جو سی او ہیں وہ اتنا کماتے ہیں جتنا بنگلہ دیش کے دس ہزار مزدور جو کارخانے میں کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کماتے ہیں ویٹنام کی ایگزمپل دی گیا ہے کہ اس کا ایک رچ بندہ اتنا کماتا ہے جتنا دس سال میں جو غریب بندہ کماتا ہے وہ صرف ایک دن میں ویٹنام کا بندہ جو ہے وہ کمارا ہے اور کہتے ہیں کہ اس وہ ریپورٹ جو ایگزمپل میں نے آپ کو دی اس وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ آج بھی ہر آٹھ میں سے نو میں سے ایک بندہ جو ہے بھوکا پیٹ جو ہے وہ جا کے سوتا ہے تو اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے پانچ چھے مین چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایسی پولیسیز بنائی گئے ہیں جیسے کمپنیز جو بزنس کر دی ہیں اس میں صرف ان کی کنسنٹیشن جو ہے وہ پرافٹ پہ ہے اس کی کنسنٹیشن یہ نہیں ہے کہ وہ جو کماتے ہیں اس کا مطلب ہیومن اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرافٹ کمارے ہیں تو آپ ہیومن بینگز پہ بھی گوھر کریں کچھ انویسمنٹ ان پہ بھی کریں یہ مطلب ہے تو اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ ایکچولی کام کرتی ہیں ایک پرسن رچ کے لیے پولیسیز بناتی ہیں وہ گورنمنٹ کو 99% اکانومی اور لوگوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے کمپنیز جو ہیں وہ صرف پرافٹ کے لیے کام کرتی ہیں ان کو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کمپنیز انویرمنٹل جو نقصانات کرتی ہیں اس کو رنیوبل انرجی پہ آنا چاہیے اور اپنے بزنس کے ثروع انویرمنٹ کو تباہ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ لوگوں کی ویجز کی ایکسپلائٹیشن کر کے وہ پیسہ جو ہے وہ بچاتی ہیں تو ویجز جو ہیں ان کو ایپروف کرنا چاہیے مطلب سوشل کارپوریٹ رسپانسیبیلٹیز جو ہیں ان کو اگنور نہ کریں سوشل رسپ وہ ایک آسپیکٹ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بزنس کماتے ہیں بزنس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ تمام پاپولیشن لوگوں پہ ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا فضا صاحبہ حسین صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ اتنے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے آٹھ کے پاس آدھی دنیا کے برابر اور دس کمپنیوں کے پاس ایک سو اسی مالک ہے کیا دولت کمانا جائز طریقے سے یہ کوئی جرم ہے یا اس کو لوگوں پہ پراپر خرچ نہ کرنا یہ کوئی جرم ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کیا دولت کمانا جو ہے وہ کوئی جرم ہے دراصل یہ ان ایکیولٹی کرائیسز ہے جس کی اس رپورٹ میں بھی بات کی گئی ہے یعنی ادم مساوات کا بہران ہے دولت کمانا جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے ہر کسی کو حق ہے وہ دولت کمائے مگر بات یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے نظام ہے جس کو نیو لبرالزم کہا جاتا ہے یہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ اس طریقے کا ایک ڈس بیلنسٹ نظام ہے جو کہ صرف کچھ افراد کو جو ہے اتنا ایمپاور کر دیتا ہے کہ وہ باقی کی پوری دنیا جو پوری آبادی ہے اس کے برابر ہے یہ رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی ایک فیصد آبادی ہے جس کے پاس باقی کی نائنٹی نائن فیصد آبادی کے برابر دولت ہے یہ ویلت ایکیومیلیشن کا ایشو ہے یہ نظام کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک مفروضہ ہے نیو لبرالزم کا کہ مارکٹ کو آپ فری ایکانومی چھوڑ دیں مارکٹ کو فری چھوڑ دیں اور اس کے اندر جو ہے وہ حکومت انٹرفیر نہ کرے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے اندر اتنی مانوپولی ہو گئی ہے اس کے اندر اتنی مافیاز بن گئی ہے کہ پوری دنیا کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں اکھٹھی ہو گئی ہے اور غربت بڑھ گئی ہے ادم مساوات ہو گئی ہے آپ نے سنا کہ پوری دنیا کی دولت ایک فیصد لوگوں کے پاس اکھٹھی ہو گئی ہے جمشید فرید صاحب حسین جروار صاحب فضا قریشی صاحبہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ ناظرین ایک فیصد عبادی کے پاس دنیا کے نائنٹین نائن فیصد لوگوں کے وسائل مرتقز ہیں اب حکومتوں کو متلکہ اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وسائل میں برابری لائی جا سکے تاکہ احساس محرومی ختم ہو سکے ہمیں دیجئے اجازت آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ